ہلو دوستو میں ہوں مرگندر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آرڈرسن سولر سسٹم آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سولر پاور پلانٹ کے بینیفٹس اور نقصان کے بارے میں کی سولر پاور پلانٹ لگانے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیا کیا نقصان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بینیفٹس کے بارے میں اگر آپ سولر پاور پلانٹ لگاتے ہیں تو اس کے کیا کیا benefit ہو سکتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جب آپ solar power plant لگا لیتے ہیں تو پچیس سال کے لیے آپ بجلی بل سے مکتی بل جاتی ہے آپ کو مطلب solar power plant آپ ایک بار لگانے کے بعد اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پیسہ جو ہے ایک بار میں invest ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ solar power plant ہمیشہ کے لیے آپ کا خود کا اپنا ہو جائے گا آپ کو government کی بجلی کے اوپر depend رہنا نہیں پڑے گا دوسرا ہے اس کا جو فائدہ ہے سولر لگانے کے بعد بجلی بیواغ یا تو آپ کو اس کے پیسے دے گا جو آپ کی بجلی generate ہوگی سولر سے تو اس کی یا تو بجلی بیواغ والا آپ کو پیسے دے گا یا آپ کے جو بجلی بل آتا ہے اس بجلی بل میں solar کی جو units ہے اس کو adjust کرے گا miss minus کرے گا تو اس سے آپ کو اپنے بجلی بل میں فائدہ ہوگا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اس سے کہ solar power plant کو clean کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اگر سرل سبت میں بات کریں تو اس میں کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے maintenance کے نام پہ کیبل پانی لے کر کے آپ پینل پہ ڈال دیجئے اور ڈرس سے اس کی صفائی کر دیجئے چوتھا اس کا benefit یہ ہوتا ہے کہ بجلی کی قیمت جیسے محلو آج بجلی کی قیمت چھے روپے ہے کل کو بجلی کی قیمت سات روپے ہو جائے آٹھ روپے ہو جائے فیوچر میں تو بڑھنی ہی ہے بٹھ سولہ پاور پرنٹ لگانے سے آپ کو بجلی کی قیمت بڑھنے سے کوئی دکھت نہیں آنی ہے بجلی کی جو بھی قیمت بڑھتی رہے آپ کو آپ کا اپنا سولہ پاور پرنٹ ہے اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا اور اگلا اس کا جو benefit وہ یہ ہے کہ آپ جو ایک بار میں اپنی پونجی invest کرتے ہیں سولہ پاور پرنٹ میں وہ پانس سے چھ سال میں آپ کا پیسہ جو ہے recover ہو جاتا ہے means آپ کا جو return return of investment وہ آپ کا پانس چھ سال میں cover ہو جاتا ہے اب اس کا کچھ نقصان بھی ہو سکتے ہیں جیسے کی ہم دیکھتے ہیں کی نقصان اس میں ہو کیا کیا ہوتا ہے سب سے پہلا ہے سروات میں جو سب سے پہلے کی سروات میں ایک بار میں جو آپ کا پیسہ invest ہویا تھا سولہ پاور پرنٹ میں وہ اس کا ایک نقصان ہے مطلب بہت لوگ کے پاس ایک بار میں invest کرنے کے لئے پیسہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا ایک alternate بھی ہے آج کل کئی سارے جو انویسٹر ہیں یا ای پی سی سولہ پاور پرنٹ والے ہیں کمپنی والے ہیں وہ آج کل ای ای ٹھیک ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ پینل کے آس پاس اگر کوئی سیڈو آتی ہے تو اس سے جنریشن کا لاؤس ہوگا جدنے بھی بجلی بنے گی وہ تھوڑا کم بنے گی اگر سیڈو پڑتی ہے تو اس لئے کوسس کریں جب بھی سولہ پاور پرنٹ کو لگائیں تو آس پاس دیکھ لیں کہ وہاں پر کوئی پیڑھ نہ ہو سیڈو کسی بھی چیز کی اوزیٹ کی نہ آتی ہو آپ کی سولہ پاور پرنٹ میں ادربائیس جنریشن کا لاؤس ہوگا تیسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ پینل کو ہے جو ہے بار بار سمیہ سمیہ پر پینل کی سفائی کرنی پڑتی ہے اگر آپ پینل کی سفائی نہیں کریں گے تو اس پر ڈسٹ بیٹھے گی ڈسٹ بیٹھنے سے سولہ کی ریڈیشن پڑے گی اس پر اور سولہ کی ریڈیشن صحیح صحیح طریقے سے پینل کے جو سلکون ہے اس پر امپیکٹ نہیں ڈال پائے گی جس سے جنریشن جو ہے نہیں ہو پائے گی آپ کی جنریشن میں لاؤس ہوگا اس لئے پینل کی سفائی سمیہ سمیہ پر کرنی پڑے گی آپ کو چوتھا اس کا نقصان یہ ہے کہ پینل لگاتے سمیہ آپ کو ایک وشیش گسہ جیسے کی ساؤتھ نارس ایسٹ اور ویسٹ تو سولہ پاور پلانٹ جو ہے وہ ہم ساؤتھ ڈریکشن میں لگاتے ہیں تو پینل لگاتے سمیہ ڈریکشن کا وشیش دھیان رکھیں اور پینل کس اینگل پر لگانا ہے جو سولر کی ریڈیشن ہے وہ پروپر آپ کی اس اینگل پر رکھیں کہ ٹھنڈ میں اور گرمیوں کے موشم میں آپ کی جو ریڈیشن ہے وہ پرفیکٹ پڑے جس سے کی اس کا جنریشن بہت اچھے طریقے سے ہو means پینل لگاتے سمیہ دیسا وکون کا صحیح گیان ہونا چاہیے جس سے کی سولر کی ریڈیشن ٹھیک سے آپ کے پینل پر پڑے اور آپ کو جنریشن بہت اچھا مل سکے تو دوستو یہ سولر پاور پلانٹ کے کچھ بینیفٹس اور نقشان باقی اور سولر پاور پلانٹ کی جانکاری کے لیے ہم سے جڑے رہیے آرڈرسن سولر سسٹم کے ساتھ نمشکار جائیں